رمان الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پندرہ مئی دو ہزار چوبیس برو عبود سعودی عرب کی شام تک اہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ ہی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے میل ایگن کو پریس کی جگہ آج کے نیز بلٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ڈیوٹی فری شاپ سے مسافر کتنی مالیت کی خریداری کر سکیں گے سعودی ٹیکس اینڈ کسٹرم اتھارٹی نے سعودی عربانے والے مسافر جو ہیں ان کے لیے ڈیوٹی فری شاپ سے خریداری کی لیمٹ مدین کرنے کا اعلان کیا ہے وقاض اخبار کے مطابق بھری بھری افضائی ذریعے سے سعودی عربانے والے مسافر ڈیوٹی فری شاپ کے ذریعے ذاتی استعمال کے لیے تین ہزار ریال مالیت تک کا سامان بغیر کسٹرم ڈیوٹی اور ٹیکس ڈیوٹی کے خرید سکتے ہیں سعودی عربانے والے مسافر کے لیے فری شکس دو سو سیگرٹ ڈیوٹی فری شاپ سے خریدنے کی اجازت ہوگی واضح رہے کہ سعودی ذکاعت اور ٹیکس اتھارٹی کی جانب سے سعودی عرب کے تمام ائرپورٹس بلی سرحدی پوسٹوں اور بندرگاہوں پر ڈیوٹی فری شاپ قائم کرنے کے حوالے سے ذوابت ہیں جو جی سی زی ممالک کے قانون سے مطابق رکھتے ہیں ائرپورٹس پر ڈیوٹی فری شاپ کے لیے لائسنس کا اجراہ کسٹرم اور زکاعت اتھارٹی کی ذمہ تاری ہے ریاض میں جو ہے گھوڑوں کی خوبصورتی کا عالمی مقابلہ بائیس میں کو ہوگا دارل حکومت ریاض میں گھوڑوں کی خوبصورتی کا عالمی مقابلہ بائیس میں کو منقت ہوگا جو پانچ دن تک جاری رہے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق مقابلے میں خالص عربی نسل کے گھوڑوں کی شرکت کو یقینی بنائے گئے ہیں جن کی تعداد ایک سو کے قریب ہیں اسی کے سلسلے میں سعودی عرب میں پیدا ہونے والے اور پلنے والے گھوڑوں کے ترمیان بھی مقابلہ ہوگا انتظامی نے کہا گھوڑوں کی خوبصورتی کے مقابلے کے سلسلے میں کئی تفریحی سرگرمیاں بھی ہوں گے جن میں مواشرے کے مختلف طبقات کے جو ذوق ہیں اس کا خیال رکھا جائے گا اور الیکسینڈر عوزک کے درمیان باکسیں مقابلہ ہفتے کو ہوگا سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی چیمپئن کا خطاب حاصل کرنے والے اس مقابلے کو رنگ آف تفائر کا نام دیا گیا ہے سعودی انٹرٹینمنٹ آتھارٹی کی سربراہ ترکی عالی شیخ نے تاریخی مقابلے کے تماشائیوں کے لیے بھی ایک لاکھ ٹولر کا انام رکھا ہے تائف میں بسری علودگی کے خاتمے کے لیے رضاکاروں کی مہم تائف میں سویڈی کی زیرے نگرانی رضاکاروں کے ایک بڑی ٹیم نے شہر کے گلیوں سے علودگی کا خاتمہ کرنے کے لیے مہم چلا رکھی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق مہم میں افراد کے نوہ غیر منافع بخشیداروں کے عرقان نے بھی شرکت کی ہے رضاکاروں کی مہم کے تحت گلی محلوں میں دیواروں پر کیچانے والی چوکنگ کو ختم کیا گیا ہے اسی طرح گلی محلوں میں گڑوں اور کھڑوں کو برابر کیا گیا ہے نیز سبسہاروں اور گل بوٹوں کو بھی صاف کیا گیا ہے گلی محلوں میں کھڑی کی جانے والی نکارہ گاڑیوں کو ہڑا دیا گیا اس کے علاوہ نوچوانوں کو رضاکارانہ خدمات فراہم کرنے کی طرف راگب کیا گیا ہے سعودی عرب میں برطانیہ کی سرمایہ کاری سولہ عرب ڈالر سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینئر خارج الفالے نے کہا کہ سعودی عرب کی برطانیہ کے ساتھ مستقل بنیادوں پر شراکت داری ہے سعودی عرب میں برطانیہ کی جانب سے تقریباً سولہ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے سرکاری خبرصہ جنسیہ اس پی کے مطابق انجینئر الفالے نے یہ بات ریاست کے کنگ ابداللہ ایکنومک سٹی میں منقض ہونے والی دو روزہ گریٹ فیٹر کانفرنس کے سیشن سے کتاب کرتے ہوئے کہی کانفرنس میں برطانوی وزیر سرمایہ کاری لارڈ ڈومینک جانسن بھی موجود تھے انجینئر خالد الفالے نے مزید کہا سعودی عرب کے ویجن 2030 کے تحت بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے ٹارگٹ کو تیزی سے حاصل کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا سرمایہ کاری کے حوالے سے پالیسیوں کی کامیابی اس پاس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہوں سے ممالک کی بڑی کمپنیوں کے جانب سے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے جن میں سے باون بریٹش کمپنی ہیں سعودی مارکٹ اس سال 2026 میں دنیا کے پرکشش ممالک میں سے ایک بن چکی ہے مجد و حرم کے قریب کبوتروں کی مختلف اقسام نام اور ظاہرین سے منوس مختلف ملکوں سے آنے والے آزمین حج اور ظاہرین مکہ مکرمہ کے کبوتروں سے خاص محبت رکھتے ہیں یہ مکہ کی ساکھوں پر جھنڈ کی صورت میں اٹھتے ہیں اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں ظاہرین ان کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں اور ان کے ساتھ یادکاری تصاویر بناتے ہیں اکبار 24 کے مطابع مکہم کرمہ کے تمام علاقوں میں یہ کبوتر قصر سے پہ جاتے ہیں جو اپنی لمبی گردن اور نمائی رنگ کی وجہ سے مشہور ہیں یہ کبوتر نہ صرف اہل مکہ بلکہ سعودی عرب کے دیگر شہروں اور مختلف ملکوں سے آنے والوں کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کبوتروں کا شکار شریع طور پر منع ہیں سالانہ پوریات پر ان کبوتروں کے نشانوہ میں ایک غیر معمولی اضافہ ہوتا رہتا ہے خاص تو آپ کو مشہور حرم کے اطراف میں پائے جانے والے کبوتر جنہوں کے قریبی عمارتوں پر اپنے گھونسلیں بنا رکھے ہیں مکہم کرمہ کے کبوتر مختلف اقسام کے ہیں جن کے نام بھی مختلف ہیں جو ان کی نسل کی پہشان کے لیے رکھے گئے ہیں جن میں مشہور حرم کے کبوتر، الحمی کبوتر اور مکی کبوتر وغیرہ ہیں سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت میں تیس فیصد کا اضافہ سعودی دال حکومت ریاض میں دو روزہ کانفرنس شاندار مستقبل کا آغاز ہو گیا سعودی عرب اور برطانیہ کے اشترات سے کانفرنس کا انکات کیا جا رہا ہے سرکاری قبرصہ اجنسی ایس پی کے امضابی کانفرنس نے ایک ہزار پانسو کے قریب سعودی اور برطانوی اہم شخصیات نے شرکت کی جن میں برطانوی نائب وزیر حظم آلیفر ڈان بھی شامل ہیں سعودی حلال اہمر نے مجد نوی میں ایک اور ظاہر کی اچاند بچا لی مدینہ منورہ میں سعودی حلال اے اہمر نے مجد نوی کے برونی سہن میں بروقتی بھی امداد پرام کر کے ایک ظاہر کی جاند بچا لی اکبار ٹوٹی فور کے مطابق حلال اہمر ایثارٹی کے کمانڈنڈ کنٹرول روم کو منگل کو چودہ بچ کر سنتیس منٹ پر جو ہے یعنی کے دو بچ کر سنتیس منٹ پر اطلاع ملی کہ مسجد نبی کے برونی سہن میں ایک شخص کو تیپی امداد کی ضرورت ہے قریبی موجود ٹیم موقع پر پہنچ کی اتدائی معاینے سے پتہ چلا کہ ساٹھ سالہ جو ظاہر ہے اس کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد بھی ہوشی کی حالت میں ہے اور دل کی دھڑکن بند ہیں مریض کو فوری طور پر ایمرجنسی جو ٹریٹمنٹ دیا گیا اس کو سی پی آر اس کو دی گئی اور بلی کے چھٹکے دیا گیا دل کی دھڑکن بحال ہونے پر مریض کو علاج کے لیے السافیہ صحت مرکز منتقل کر دیا گیا یاد رہے مجد حرم اور مسجد نبی میں امراض قلب میں مبتلا لوگوں کو ضرورت پڑھنے پر ہنگامی طبیعی امداد کی فوری فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کارڈیک الیکٹرک شوک ڈیوائسز جو ہیں وہ نصب کی گئی ہیں سعودی ائرپورٹس پر مسافروں کی تعداد میں چھبیس فیصد کا اضافہ سعودی ائرپورٹس پر جنرل آتھارٹی برای شماریات نے منگل کو دوہزہ تیسے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اپنی سلانہ ریپورٹ جاری کرتی ہے آجر ویب سائٹ کے مطابق ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال دوہزہ تیس میں سعودی ائرپورٹس پر مسافروں کی تعداد ایک سو بارہ میلین تک پہنچ گئی یہ تعداد دوہزہ بائیس کے مقابلے میں چھبیس فیصد زیادہ ہیں دوہزہ تیس میں انٹرنیشنل روٹس پر مسافروں کی تعداد ایک سٹھ میلین رہی جو دوہزہ بائیس کے مقابلے میں چھانیس فیصد زیادہ رہی جبکہ دوہزہ تیس میں ڈومیسٹرک فلائٹس کے مسافروں کی کل تعداد ایک آون میلین رہی جو دوہزہ بائیس کے مقابلے میں نو فیصد زیادہ ہیں دوہزہ تیس میں سعودی ائرپورٹس پر اندرونے ملک پر واضو کی تعداد چار لاکھ اکیس ہزار تک پہنچ گئی جس میں دوہزہ بائیس کے مقابلے میں دو فیصد اصافہ ہوا اسی طرح دوہزہ تیس میں انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد تین لاکھ چورانویں ہزار تک رہی جو پچھلے سال کے مقابلے میں چھتیس فیصد زیادہ ہیں جنرل آتھارٹی برش مالیات کی رپورٹ میں بتایا گیا دوہزہ تیس میں ائرپورٹ پر کارگو ہینڈلنگ نو لاکھ اٹھارہ ہزار ٹن تک پہنچ گئی جو اس سے گزشتہ سال کے مقابلے میں سات فیصد زیادہ ہیں کارگو کے حوالے سے دسمبر دوہزہ تیس کے دوران ترانویں ہزار ٹن جو زمان ہے اس کی ترسیل کی گئی اسیر ریجن میں فرمنگو پرندوں کی ہجرت سعودی فوٹوگرافہ علی مروئی نے اسیر ریجن میں فرمنگو پرندوں کی ہجرت کا سفر اپنے کیمرے میں محفوظ کیا ہے سبق ویب سائیڈ کے مطابق سی این این جو ہے اس میں جو شائع ہونے والی تصاویر ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکرو پرندے سعودی عرب کے سمندر اور ساحل پر سفر کر رہے ہیں سعودی فوٹوگرافہ نے کہا ان مناظر کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں ساحلی علاقوں میں کیمپنگ کرنی پڑتی ہے جبکہ صبح ہونے سے پہلے وہ جات جاتے ہیں واضح ہے کہ سعودی فوٹوگرافہ علی مروئی جزیروں میں فتری حیات چنگلات اور قدرتی حسن کو اجاگر کرتے ہیں یہ دمارہ اب تک نیوز بلیٹنہ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے خاص طب آپ سے چاہیں گے ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ آپ نے خیال رکھے گا السلام علیکم